کارگل چناؤں میں بڑی جیت پر بولے عمر عبداللہ کہا یہ جیت جمہو کشمیر اور لدہ کو الگ کرنے والوں کو کڑا سندیش ل اے ایچ ڈی سی کارگل چناؤں کے نتیجوں کے بعد نیشنل کانفرنس کے کارکلتاؤں نے بنایا جشن جمکر کی نارے بازی اور ڈانس داک چناؤں میں دس سیٹ پر جیت کے بعد کانگریس میں جشن کا محول کارکلتاؤں نے کیا سری پی لکھناؤں میں راستریس سندھی سنبیلہ نسی ایم یوگی نے کی شرکت کہا سندھی سماج نے سناتن کے مولیوں کی رکشہ کا کام کیا پی ایم یوگی کا بڑا بیان کہا پانسو سال بعد بھی شری رام جنو بھومی واپس لی جا سکتی ہے تو کوئی کارن نہیں کہ سندھ واپس نہ لے سکے پارانسی میں آئی آئی ٹی بی اچو کے کارکرم میں شامل ہوئے نرملا سیدہ رمن چاتروں سے کہا دوسروں کے نہیں اپنی روچی اور قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے پڑے ایم پی بی جے پی ادھاکش وشنو دت شرما کا بیان سناتن بیرودھی مانسکتہ کے لوگوں کو رام میں رامڑ ہی دکھے جیپور میں کندرے منتری دھرمیندر پردھان کا بیان پھر بنے گی بی جے پی کی سرکار کہا کاؤں گریس نے دو ہزار اٹھارہ میں یہ تھے وادے اب تک صرف دھست اچار کیا سنجو سنگھ کے پریجنوں سے ملے سی ایم بھگونت مان کہا بی جے پی کے جلم کا دیا بوچھنے والا ہے اکھلے شیادوں نے بی جے پی پر سادھا نشانک آوے پکشی گھٹ وندن سے کھپرائی ہے سرکار اس لئے کرا رہی ہے چھاپے مارے پی ایم موڈی کے بیان پر ایس پی سانسد شفیق الرحمان بر کا پلٹوار دیش کو باٹنے کی بات پی ایم خود کر رہے ہیں آنکڑوں کے ذریعے سامنے آئے گا کس کے ساتھ ہو رہی ہے نائن سافی آپ سانسد سنجھ سنگھ کے ایڈی ریمانڈ کا چوتھا دین دنیش ارولہ سی سنجھ سنگھ کا ہو سکتا ہے سامنہ دنیش کے ذریعے سنجھ سنگھ کے گھر پیسہ پہنچانے کا ہے آروم جمہو کشمیر میں دس اکٹوبر کو پردرشن کرے گا بے پاکش کانگریس نے سارے نیتاؤں کو شامل ہونے کے دین دیش راجستھان بی جے پی کے نیتاؤں نے راجی پال کل راج دنیش کو سواپا کیاپن راج میں بڑھ رہا ہے پراد پر جدائی چھنی یمچی نیتاؤں پر چھاپے ماری کو لے کر بولی دلیپ گھوش کہ پشیم بنگال میں شکشہ سے لے کر کوئلہ تک ہر جگہ کھوٹانی ڈو دین تک ہوئی ایو دھیا میں بھون نیرمان سمیتی کی بیٹھاک جنرم بھومی پتھ کے نیرمان کو لے کر ہوئی چرچہ میٹنگ کے بعد سنگرہا لے گانے رکش ڈلائی ڈاما کی طبیعت بگڑی ایمز کے کارڈیو نیورو سینٹر میں کیے گئے بھارتی ڈکھناؤں میں چلتی بس بنی آگ کا گولہ شورٹ سرکیٹ کے چلتے لگیا آگ علاقے میں ہر کام ڈکھنے